مجھے سے کیوں اتنی میں تو برا کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین معزز ناظرین ہمارے ایک بھائی نے واتس ایپ پر ایک ویڈیو کا لنک بھیجا اور مجھ سے کہا کہ ذرا سا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور جس کا جائزہ لیں وہ ویڈیو جو ہے وہ ایک تقریر تھی جو لگ بھک بارہ منٹ اٹھارہ سیکنڈ کا وہ ویڈیو تھا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا وہ کسی طویل تقریر کا ایک حصہ ہے اور وہ جو بارہ منٹ کی کلپ ہے وہ پاکستان کے دیوبندی مسلک ایک مشہور عالم دین مفتی زرولی خان صاحب کی تقریر ہے مفتی زرولی خان صاحب یہ دیوبندی مکتب فکر کے ایک بزرگ عالم دین ہے پاکستان کے یہ وہاں جہاں گیرہ ایک جگہ ہے وہاں کے رہنے والے ہیں اور کراچی کے اندر جامعہ احسن العلوم کے نام سے ان کا ایک ادارہ بھی چلتا ہے وہاں کے بڑے علماء میں دیوبندی مسلک کے ان کا شمار ہوتا ہے مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک ایسے وقت میں جب ملت کا شیرازہ منتشر ہے اور امت کو اتحاد کی ضرورت ہے امت کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی ضرورت ہے ایک ایسے وقت میں مفتی صاحب نے یہ تقریر کی ہے اور بارہ منٹ کی اس تقریر میں انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں ان باتوں کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے ایک ذمہ دار اور ایک باوقع اور ایک بزرگ عالم دین سے مجھے بالکل یہ توقع نہیں تھی آئیے دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے اپنی اس تقریر میں کونسی ایسی بات کہی ہے کہ آج مجھے آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کرنا پڑ رہا ہے مفتی صاحب اس تقریر میں کہتے ہیں کہ جب انگریزوں نے ہندوستان میں مغلو کی اسلامی حکومت ختم کی تو انگریز اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے چکر میں تھے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے درپے تھے تو انگریزوں کو ان کی ایجنسیوں نے خبر دی کہ چونکہ آپ نے حکومت ہنفیوں سے لی ہے ہندوستان کے سارے بادشاہ ہنفی تھے تو پہلا طریقہ تو یہ ہے اپنی حکومت مضبوط کرنے کا کہ آپ ان ہنفی مسلمانوں میں مذہبی اقتلاب پیدا کر دیجئے ان کی مسجدوں میں اقتلاب پیدا کر دیجئے یہ آمین زور سے نہیں بولتے یہ رفائدین نہیں کرتے یہ امام کے پیچھے سرے فاتحہ نہیں پڑتے ان سارے مسائل کو لے کر کے ان کے درمیان اقتلاب پیدا کر دیجئے چنانچہ اس مقصد کے لیے بنارس سے شمس الدین عظیم آبادی اور ان کے احباب خریدے گئے اور انہوں نے اس موضوع پر رسائل اور جرائد لکھے اور کتابیں لکھی جو آمین کہتے تھے مگر آہستہ کہتے تھے ان کے خلاف کتابیں لکھی گئی مگر جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑتے تھے ان کے خلاف کوئی کتابیں نہیں لکھی گئی اور اب جھگڑا کھڑا ہو گیا مقلد اور غیر مقلد کا یہ مفتی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی ہندوستان میں انگریز نے جب مغلو کی اسلامی حکومت ختم کی تو انگریز اپنی حکومت مستحکم کرنے کے در پہ تھے کہ ہماری حکومت کیسے پکی ہوگی ہر حکمران کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میری حکومت مضبوط ہو جائے تو انگریز کو اپنی تمام ایجنسیوں نے یہ رپورٹ دی کہ حکومت آپ نے حنفیے سے لی سارے بادشاہان جو ہندوستان میں حکومت کر چکے سب احناف تھے تو آپ ایسا کام کریں کہ حنفی کمزور ہو جائے تو اس نے کہا کیسے کام کروئے اس نے کہا ایک تو ان سے مذہبی اختلاف پیدا کرے کہ بھئی یہ لوگ امام کی اختدا میں آمین زور سے نہیں کہتے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑتے رفعہ دین نہیں کرتے جب ان کی مسجدوں میں شر شور کھڑا ہو جائے تو یہ حکومتیں منتقل کرنا اور تم سے چھین نہ بھول جائے تو اس کے لئے بنارس شمس الدین عظیم آبادی اور ان کے اتباب نکالے گئے خریدے گئے اور انہوں نے اس موضوع پر رسائل و جرائل لکھنے شروع کیے عجیب بات ہے کہ جو آمین کہتے ہیں لیکن آئستہ ان کے خلاف کتابیں لکھی جو نماز پڑھتے ہیں لیکن صحیح نقول کے مطابق امام کی اقتدام فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں ان کے خلاف کتابیں لکھی لیکن جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی تو جگڑا کھڑا ہو گیا مقلد اور غیر مقلد مجھے یہ بات سن کر کے میرے زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا انہا لیلہ و انہا ای ریح راجعون ہم آج تک یہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے اور سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں نے جب ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت ختم کر کے اپنا سامراج اور اپنی حکومت یہاں جب انہوں نے اسٹیبلش کی تو ان کے ذہن و دماغ میں کہیں پر بھی یہ نہیں تھا کہ ہم نے ہنفیوں سے حکومت چھیلی ہاں ان کی نظر میں یہ بدہ کہ ہم نے مسلمانوں سے حکومت چھیلی ان کا ٹارگٹ مسلمان تھے لیکن مفتی زرولی خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور آپ کو صحیح سمجھ دے کہ آپ نے فرقہ پرستی اور تعصب کی انتہا کرتے ہوئے انگریزوں کے حکومت چھیننے کو مسلمانوں کا نام نہ لے کر کہ آپ نے کہا کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ ہم نے ہنفیوں سے حکومت چھیلی اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی الزام لگایا کہ چونکہ ہنفیوں سے چھینی تھی اس لیے ہنفیوں کے بیچ میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے مقلد گر مقلد کے جھگڑا کھڑا کیا گیا اور اس کے لیے بنارس سے شمس الدین عظیم آبادی کو خریدا گیا آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں اتنے بڑے مفتی ہیں اور آپ کو کسی بات کی جانکاری نہیں مولانا شمس الحق عظیم آبادی آپ نے ان کا نام تک صحیح نہیں لے آپ نے کہا شمس الدین عظیم آبادی جبکہ ان کا صحیح نام تھا علامہ شمس الحق عظیم آبادی اور آپ بنارس کے نہیں بلکہ ہندوستان کے صوبہ بحار کے شہر پٹنا کے ایک محلہ عظیم آباد میں آپ پیدا ہوئے اور پوری زندگی آپ نے بحار میں ہی گزاری اور آپ پٹنا کے قریب میں گاؤں تھا ڈیانوہ زیادہ طرح وہاں اپنا وقت گزارتے تھے اس لئے آپ کو محدث ڈیانوی بھی کہا جاتا ہے اور آپ کو علامہ شمس الحق عظیم آبادی بھی کہا جاتا ہے آپ اٹھارہ سو ستاون عیسیوی میں پیدا ہوئے اور آپ نے پوری زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزاری ہے علم حدیث کا کوئی طالب علم آپ کی کتابوں اور آپ کی خدمات کا انکار نہیں کر سکتا سنن ابی دعوت کی آپ نے دو شروعات لکھی اس کا نام ہے عون المعبود اور یہ دونوں شروعات آج بھی ابو دعوت کی سب سے معتبر شروعات میں سے مانی جاتی آپ نے سنن دار قتنی جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے ہندوستان میں چھپوایا اور اپنی شرح کی اور اپنی شرح کر کے نئے سیرے سے اس کو ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ آپ نے چھپوایا جس آدمی کی پوری زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزری ہو آپ نے اتنا گھناؤنا الزام اس کے اوپر لگایا کہ انگریزوں نے انکور ان کے احباب کو خریدا اور مقلد اور غیر مقلد کا جھگڑا خڑا کیا مفتی صاحب اللہ کے واسطے ایسے جھوٹ اپنی عوام کے سامنے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لئے اور فرقہ پرستی کا زہر لوگوں میں بھرنے کے لئے مت پیدا کیجئے میں مانتا ہوں کہ انگریزوں کے خلاف جو لڑائیاں لڑی گئیں جو جد و جہد ہوئی اس میں علماء دیوبندی الحمدللہ آگے آگے تھے مگر آپ یا آپ کے علماء اس بات کا قدان انکار نہیں کر سکتے کہ علماء اہل حدیث اس لڑائی میں پیچھے نہیں تھے بلکہ علماء اہل حدیث کی قربانیاں سب سے زیادہ تھی اور ان قربانیوں کا اعتراب مسلم تو مسلم غیر مسلم مورخین نے کیا ہے ہندوستان کے پہلے وزیر آزم جوہرلال نہنو نے اس بات کا اعتراب کیا ہے کہ علماء صادق پور جو پورا کا پورا اہل حدیث گھرانہ تھا اس گھرانے نے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جو قربانیاں دی ہیں باقی ساری قربانیاں ایک طرف ہیں اور اس خاندان کی قربانی ایک طرف ہے یہ جو پورا صادق پوری خاندان ہے مولانا اینایت علی مولانا ولایت علی اس پورے خاندان نے اپنی گردنیں کٹوا دی اور آپ اہل حدیثوں پر یہ الزام لگا رہے کہ انہوں نے انگریزوں نے ان کو خریدا اور ان کو انگریزوں نے تیار کیا استغفراللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ اس جھوٹ سے آپ کو جل سے جل رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے کہتے ہیں مفتی ضروری خان صاحب کہ انگریز حکومت میں عدالت میں ایک مرتبہ ایک کیس گیا آمین زور سے بولنے اور نہ بولنے کا آمین بالجہر بالسر کا تو انگریز حکومت نے ججج نے جو فیصلہ کیا تو فیصلہ میں کہا کہ ہم نے فریقین کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسلام میں حقیقی اسلام میں آمین بالسر بھی ہے اور آمین بالجہر بھی ہے زور سے بھی آمین ہے آہستہ سے بھی آمین ہے لیکن ایک تیسری آمین ہے جو آمین بھی شر ہے اس کا اسلام میں کوئی اتا پتا نہیں ہے اور یہ وہی آمین جو لوگ زور سے بولتے ہیں آمین مفتی صاحب نے آمین کہہ کر کے اس آمین کا مزاگ بڑایا ہے اور کہا کہ یہ شر والے لوگ ہیں یہ شیطان سے بھی زیادہ شریر لوگ ہیں انگریز عدالت میں مقدمہ چلا گیا اس میں کچھ سکھ جج بھی تھے ایک فریق نے دلائل دیئے کہ آمین زور سے کہنا سننا تھے دوسرے فریق نے دلائل دیئے کہ آمین آہستہ کہنا سننا تھے آہستہ کچھ سر کہتے ہیں اور زور سے کچھ جہر کہتے ہیں جب دلائل مکمل ہو گئی اور ججز نے ججمنٹ دی تو اس فیصلے میں یہ لکھا کہ میں نے ہم نے ہمارے پنچات نے اور پورے بینچ نے اسلام کے دلائل فریقین سے سن لیئے اب اس نتیجے پہ پہنچے کہ حقیقی دین اسلام میں آمین بلجہر بھی ہے اور آمین بسر بھی ہے لیکن جھگڑا آمین بلجہر اور بسر پر نہیں ہے ایک تیسرا آمین ہے آمین بس شر اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے اس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے وہ جو زور سے آمین یہ آمین بس شر والے ہیں شر الشیطان اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے مفتی صاحب آمین بلجہر کا آپ نے جس طریقے سے مذاق اڑایا ہے اور ایک فرضی مقدمہ ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں بہت سارے کیس عدالتوں میں گئے اور کیوں گئے اس کی وجہ بھی سنیجی چونکہ ہندوستان میں مقلدین کی اکثریت تھی اس ماحول میں اگر کوئی اللہ کا بندہ تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ آمین زور سے بولنے لگتا تھا اس کو لوگ مسجدوں میں مارتے تھے پیٹتے تھے مسجدوں سے نکال دیتے تھے بلکہ آمین زور سے بولنے اور رفاہ دین کرنے والوں کو مسجد سے نکالنے پر فتوے بازی تک کی گئی تو اس موقع پر لوگ عدالتوں کا سہارہ لے دیتے تھے اور الحمدللہ انگریز جتنے بھی غیر منصیب اور جتنے بھی ظالم تھے لیکن عدالت کا ایک سشٹم بیرحال ان کے یہاں بھی تھا اور بیشتر کیسز میں انگریزوں نے جب دلائل کا جائزہ لیا تو انہوں نے پوری آزادی دی اور کہا کہ نہیں ان اہل حدیثوں کو بھی ہنفی مسجدوں میں جا کر کے آمین زور سے بولنے اور رفاہ دین کرنے کی پوری اجازت ہے اور آپ جس مقدمے کا ذکر کر رہے ہیں پوری تاریخ میں ایسا کوئی مقدمہ ذکر نہیں ہے یہ آپ اپنا اللہ زیدہ کر رہے ہیں اور آپ نے زور سے آمین کا مذاق اڑایا ہے اور آپ نے کہا یہ شیطان یہ اشر من الشیطان شیطان سے بھی بری بری یہ لوگ ہیں اللہ آپ کے اوپر رحم کرے مفتی صاحب آمین زور سے بولنا یہ ہمارا صرف موقف نہیں یہ صحابہ کا موقف ہے یہ تابعین کا موقف ہے بڑے بڑے ایمہ کا موقف ہے صحابہ ہے اس قدر زور سے آمین کہتے تھے مزیدیں گو جاتی تھی دلائل موجود ہیں علماء نے مٹی مٹی زخیم کتابیں لکھی ہیں آپ کا موقف اگر نہیں ہے آپ کا مسلک نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنے مسلک پر رہیے مگر آپ کسی کے مسلک کا اس طریقے سے مذاق اڑائیں اور پھر ایک ایسی سنت کا مذاق اڑائیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے ایک عالم دین کو اور ایک مفتی کو قطعن یہ بات زیب نہیں دیتی اس کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مسئلہ شافعی اور ہنبل سے نہیں ہیں یہ تو ایک گھر کے چار افراد ہیں آپس میں جیسے ایک گھر میں اختلافات ہو جاتے ہیں ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں یہ جو پرائی آدمی آیا ہوا یہ اشارہ آپ کا اہلِ حدیثوں کی طرف تھا یہ جو پرائی غاسب آیا ہوا ہے اس نے اختلاف پیدا کر کے رکھا ہے تو مسئلہ شافعی اور ہنبل سے اختلافی نہیں ہے دا سلور وعالم مذہب سر یعودی او ماہ وطاپہ کے پیدا پڑو اختلاف وہ تو ایک گھر کے چار افراد ہیں یہ عسرت ان صالحہ وہ تو جیسے چچے اور مامو کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے یہ جو پرائی آدمی غاسب اڑاکو آیا ہوا ہے اس نے ایک نئے طرز کا اختلاف ڈالا ہے اور لوگوں کو اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں مسائلِ فرو سے تو ایک تو یہ جماعت وجود بہت افسوس کی بات ہے مفتی صاحب ایک آدمی اگر سینے پر ہاتھ اس لیے بان دے کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا موقف سینے پر ہاتھ بادنا تو آپ کی نظر میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن ایک آدمی اگر اس لیے سینے پر ہاتھ بادے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ بادا تو آپ کی نظر میں وہ فسادی ہے وہ غاسب ہے وہ پرائی ہے ایک آدمی اگر امام کے پیچھے سور فاتحہ اس لیے پڑے کیونکہ وہ امام احمد ابن حنبل کے مقتب فکر سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کے نزدیک قابل قبول ہیں اور ایک گھر کا فرد ہے اور اگر ایک آدمی اس لیے آمین زور سے بولتا اور اس لیے رفائدین کرتا اور اس لیے امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت ہیں تو آپ کی نظر میں وہ فسادی ہے غاسب ہے اللہ کے واسطے ایسا ظلم نہ کریں آپ کے علماء نے اور اکابر علماء نے یہ تسلیم کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ امام ابو حنیفہ کے دور سے اور محدثین کے دور سے جو ہے اہل حدیث کی فکر اور ایک منحج موجود تھا آگے آپ نے یہ کہا کہ یہ جماعت جو ہے وہ انگریزوں کے وجہ سے وجود میں آئی ہے انگریزوں سے پہلے پوری دنیا اسلام میں جماعت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا بخاری اور مسلم کے جتنے رجال ہیں وہ سب کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں کوئی مسلمان غیر مقلد ہوئی نہیں سکتا انگریزوں کی کوشش تھے اس جماعت کا انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے پوری دنیا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں کئی بھی نہیں یہ جتنے رجال ہیں بخاری مسلم ترمیزی ابو دعود موطین سننین کے جتنے رجال ہیں آپ ان کے تاریخ دیکھیں کسی ایک امام کے مقلد ہیں کوئی مسلمان غیر مقلد ہوئی نہیں سکتا یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے آپ محدثین کی صیرت اٹھا کر کے دیکھیں امام بخاری کی صیرت اٹھا کر دیکھیں امام مسلم کی دیکھیں امام زیادہ تر محدثین مجتحد تھے کسی امام کے مقلد نہیں تھے اور جو بعض محدثین کی طرف یہ نسبت ہے کہ وہ شافعی ہیں وہ ہنبلی ہیں وہ نسبت بھی بہرحال صرف اس لیے ہے کہ زیادہ تر مسائل میں انہوں نے امام شافعی کے موقف کو قبول کیا ہے ورنہ وہ اندھے مقلد نہیں تھے کہ ہر بات امام شافعی کی مان لیں ہر بات امام احمد بن ہنبل کی مان لیں اور آپ نے جو یہ بات کہی کہ ساری دنیا میں کوئی غیر مقلد نہیں تھے یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے علماء کی اور عیماء کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو مقلد نہیں تھی اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اہل حدیث جو فکر ہے جو منحج ہے جو مسلک ہے جو مقتب فکر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بس آمین زور سے بولو رفاہ دین کرو اور چند جو ہے امتیازی مسائل کا نام ہے اہل حدیث وہ فکر ہے جو صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں تھی کہ جب نس سامنے آ جائے جب قرآن زنت سامنے آ جائے تو پھر قیاس نہیں چلے گا پھر کسی کا اجتہاد نہیں چلے گا کسی کے اجتہاد اور کسی کے قیاس پر حدیث رسول کو فوقیت دی جائے گی یہ منحج یہ اصول یہ اہل حدیث کا اصول ہے اور الحمدللہ یہ انگریزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں انگریزوں کے کافی پہلے سے یہ فکر موجود ہے آپ نے کہا کہ انگریزوں کے پہلے کوئی اس مسلک کا کوئی نام و نشان ہندوستان میں لیتا سفید جھوٹ ہے مفتی ضروری خان صاحباب کا ہندوستان میں بے شمار علماء اس فکر اور اس منحج سے اس فکر کے انگریزوں کے پہلے تعلق رکھتے تھے علامہ فاخر ظاہر الہبادی یہ سن گیارہ سو چونسٹھ ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اہل حدیث کے بڑے عالم تھے اور آپ علامہ عبدالحی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اب آپ دیکھیں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ سات سو سال پہلے کے ہیں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر قرآن کے اندر سر بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکتر جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے دین ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں باز سلف کا قول ہے حازہ اکبر شرف لی اصحاب الحدیث کہ یہ آیت کریمہ اصحاب الحدیث کی اہل الحدیث کی سب سے بڑی فضیلت کی دلیل ہے تو آپ بتائیے کہ یہاں اہل الحدیث سے کون لوگ مراد ہیں کیا اس سے مراد صرف محدثین ہے جیسا کہ عام طور سے دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جہاں بھی علماء کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں فقہ کی کتابوں میں جہاں بھی اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث کے لفظ آیا ہے اس سے مراد محدثین ہیں تو کیا صرف محدثین کہ امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی لوگوں کے امام نہیں ہیں آپ اور آگے بڑھئے صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث نمبر انیس سو بیس آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو ہمیشہ حق پر رہے گا اور ان کا نقصان کوئی جماعت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی قیامت تک وہ جماعت حق پر غالب رہے گی یہ کون سی جماعت تھی امام علی ابن المدینی امام بخاری اور دیگر محدثین نے اس حدیث کا مصداق اہل الحدیث کو قرار دیا ہے تو کیا امت کے اندر صرف محدثین کی جماعت حق پر رہے گی باقی لوگ نوزو بللہ نا حق پر رہیں گے یقین یہاں مراد صرف محدثین نہیں ہے بلکہ وہ تمام لوگ ہیں جو قرآن و حدیث پر چلنے والے اور قرآن و حدیث کو اصل ماننے والے لوگ ہیں اور آگے بڑھئے پانچویں صدی حجری کے ایک مشہور محدث امام ابو منصور عبدالقاہر بن طاہر البغدادی ملک شام وغیرہ کی سرحدوں پر بسنے والے مسلمانوں کے بارے میں لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ وہ تمام کے تمام لوگ اہل سنت میں سے تھے اور اہل حدیث کے مذہب پر تھے اور اسی طریقے سے چوتھی صدی حجری کے امام ابو عبداللہ احمد بن بنہ المقدسی البشاری جو سن 380 حجری میں جن کی وفات ہوئی وہ اہل سندھ کے بارے میں لکھتے ہیں اپنی کتاب احسن التقاسین فی معرفتی الاقالین صفہ نمبر 343 کے اوپر لکھتے ہیں کہ مذاہب ہم اکثر ہم اصحاب الحدیث ان میں سے اکثریت اصحاب الحدیث کے مسلک پر تھی اہل الحدیث کے مسلک پر تھی مفتی صاحب اب وہ دن لد گئے کہ جب آپ عوام کو کچھ بھی بیان کر کے نکل جاتے تھے اب وہ دور لد گیا تحقیق کا دور ہے اب ہمارے نوجوان انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اب تحقیق کر کے باتوں کو قبول کرتے ہیں اب عوام کو دھوکہ دینا بند کر دیجئے اور یہ پورانا رٹا رٹایا جملہ بند کر دیجئے کہ انگریزوں کے پہلے آپ کی فقل کی کتابوں میں آپ کی ہدایہ کے اندر اور آپ کی دیگر کتابوں میں اہل الحدیث کا لفظ موجود ہے اور امام بخاری کے زمانے میں اور محدثین کے زمانے میں اہل الرائے اور اہل الحدیث کے نام سے دو الگ الگ سکول تھے علماء کے فقہا کے جن علماء کے ہاں حدیثوں کو ترجیح دی جاتی تھی اور حدیثوں کو مقدم رکھا جاتا تھا ان کو اصحاب الحدیث کہا جاتا تھا آج بھی الحمدللہ صلفی فکر یہ اہل حدیث مسلک اسی فکر کا نام ہے ہم کسی امام کے مخالف نہیں ہیں ہم کسی امام کی توہین اور تظلیل کے قائل نہیں ہیں بلکہ ہمارا موقف وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کا تھا امام مالک کا تھا امام شافعی کا تھا امام حمد ابن حنبل کا تھا انہیں امام نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری آنکھ موت کر کے اندید تقلید کرو انہیں امام نے یہی کہا کہ جو دلیل کے اعتبار سے جو موقف راجے ہو اس کو اپناو جس کی بات نس سے قریب ہو جس کی بات قرآن و سنت سے قریب ہو اس کو اپناو اور مفتی صاحب بے شمار مسائل میں خود ہنفی مسلک کے اندر امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر کے صاحبین کے قول فر فتوہ موجود ہے فقہ کی کتابیں اس پر دلیل ہیں شاہد ہیں تو اگر ان مسائل میں آپ نے امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا اور پھر بھی آپ ہانفی کہلائے اور امام ابو حنیفہ کی کوئی توہین آپ نے نہیں کی تو اگر ہم اہل حدیثوں نے کچھ مسائل میں امام ابو حنیفہ کا موقف اس لیے چھوڑا کہ دلیل کے اعتبار سے وہ کمزور تھا اور ہم نے دلیل کے اعتبار سے جو موقع مضبوط ہے اس کو اپنایا تو ہم ایمہ کے گستاک کیسے ہو گئے آگے مفتی صاحب جو ہے وہ برعلوی مسلک کے بارے میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہو چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور ان کا دفع کرنا ہمارے موضوع سے کوئی متعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انگریزوں نے احمد رزا خان کو بھی تیار کیا اور احمد رزا خان صاحب نے انگریزوں کے خلاف جہاد منزوک ہے اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی لیکن اسلام کے دفع کے لوگوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی آگے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ انگریزوں کی کوشش سے دو فرقے وجود میں آئے ایک تو یہ اہل حدیث جس کو مفتی صاحب غیر مقلد کہتے ہیں ان کا فرقہ وجود میں آیا اور دوسرے بریلوی پھر انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا اور اس کے بعد مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے غیور مسلمانوں ایسا ہو سکتا ہے جیسا احمد رضا خان صاحب کہہ رہے ہیں جب ایسا ہو سکتا ہے جیسا یہ شمس الدین عظیم عبادی کہہ رہے ہیں تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے یہ دو فرقے معاہدین اور احناف کے خلاف وجود میں آئے تو پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد کو کہا کہ بیٹے اب تو میدان میں آؤ اب تو ان میں شگاف پڑ گئے ہیں ایک فرقہ وہ اختلاف کر گیا ایک فرقہ یہ اب آپ آ جائے اور یہ کہہ دے کہ دینی محمدی ختم ہو چکا ہے اب میں نیا پیغمبر آ چکا ہوں سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے اتنے غیور مسلمان انہوں نے مرزا کو کیسے برداشت کر لیا جو اپنے آپ کو نبی یہ ان کیس اختلاف کی وجہ سے لوگوں کو شخ شبہ پیدا ہو گیا کہ جب یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے احمد رضا خان کہہ رہا ہے یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے شمس الدین نظیم آبادی کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے مرزا بھی صحیح کہہ رہا ہے شخ شبہ پیدا مفتی صاحب آپ کی تاریخ بہت کمزور آپ کا مطالعہ بہت کمزور ہے آپ جائیے اور دیکھئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف سب سے زیادہ جس مسلک کی قربانی رہی ہے وہ مسلک اہل حدیث مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف جس مسلک نے لوہا لیا ہے اور آخر تک مرزا غلام احمد قادیانی کو جس مسلک کے علماء نے چین سے رہنے نہیں دیا ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے مولانا محمد حسین بٹالوی ہیں شیخ الاسلام اللہ مرسری ہیں مولانا ابراہیم مرسیال کوٹی ہیں مولانا ابو القاسم صحب بنارسی ہیں یہ ہماری جماعت کے سرخیل علماء ہیں جنہوں نے قادیانیوں کے دات کھٹے کر دی اور زندگی بھر ان سے مناظرہ کر دے ہیں اور آپ نے جو یہ کہا کہ انگریزوں نے دو فرقے پیدا کی اس لئے عوام کو شک پیدا ہو گیا یہ سب ہوا ہوای باتیں کرنا چھوڑ دیجئے اگر مسائل میں اختلاف کی وجہ سے امت میں شک ہے تو معاف کیجئے جتنا عیمہ عربہ کے درمیان مسائل میں اختلاف ہے وہ کم نہیں ہیں ہنفی اور شافعی میں اس قدر اختلاف ہے فقہ کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھئے اس اختلاف نے یہاں تک یہ نوبت پہنچا دی کہ ہنفیوں اور شافعیوں میں جنگیں تک ہوئی ہیں آپس میں خون خرابے تک ہوئے ہیں یہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ امام شافعی کے خلاف حدیثیں تک گڑی گئی ان کی مضمت میں تقلید نے اس نوبت تک لوگوں کو لے جا کر پہنچایا ہے الحمدللہ اہل حدیث اس نوبت سے پاک ہیں اور اس تاثب سے بری ہیں ہم تمام عیمہ کا احترام کرتے ہیں لیکن دلیل کی بنیاد پر جو موقف راجے ہوتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور انگریزوں کے آنے نہ آنے سے ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے انگریزوں کے کافی پہلے سے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں الحمدللہ یہ مسلک موجود تھا یہ فکر موجود تھی اور یہ وہی فکر تھی جو صحابہ نے دی جو تابعین نے دی جو امام ابو حنیفہ نے دی جو امام مالک نے دی جو امام شافعی نے دی جو امام احمد بن حنبل نے دی جو امام بخاری نے دی کہ کسی بھی امام کی کسی بھی مجتحد کی اندھی تقلید مت کرو بلکہ دین کے جو اصل سرچشمیں ہیں وہاں سے دین کو اخذ کرو مفتی صاحب اگر آپ لوگوں کا بس چلتا تو ہندوستان میں حدیث کی کتابیں کوئی پڑتا نہیں شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب سب سے پہلا قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا تو اس زمانے کے درباری علماء نے تردید کی تھی اور امام صاحب کی مخالفت کی تھی ایسا تقلیدی محول جو آپ نے کہا ہندوستان کے سارے بادشاہ حنفی تھے تو ان بادشاہوں کے ان حنفی بادشاہوں نے ایسا ماحول اور ان کے درباری علماء نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ حدیث کی کتابیں پڑھنے والا کوئی نہیں تھا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں تھا اور فقہ کی کتابیں اور حنفی قاضیوں اور حنفی مفتیوں کے فتحوں پر ہی پورا ہندوستان چلتا تھا لیکن اللہ جزائے خیر دے شاہو علی اللہ محدث دیلوی کو انہوں نے علم حدیث کی جوت روشن کی علم حدیث کی جوت جلائی اور وہاں سے علم حدیث کا جو سلسلہ ہندوستان میں شروع ہوا تو بے شمار لوگوں نے علم حدیث کو سیکھا اور پڑھا اور آپ اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے کہ علماء اہل حدیث کی حدیث کی کتابوں کو پھیلانے میں اور ان کی نشر و اشاعت میں بے مثال قربانیاں رہی ہیں نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ نے اپنے ذاتی نفقے سے اپنے خرچ سے بے شمار حدیث کی کتابوں کو چھپوایا اپنے پیسے دے کر کے تنخائیں دے کر کے حدیث کی کتابوں کے اردو ترجمے کرائیں اور گھر گھر میں حدیث کی کتابیں پہنچ گئیں آپ اس جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں نے ان کو وجود میں انگریز ان کو وجود میں لائے ہیں لعنت اللہ علی القاذبین مقتصام جھوٹ پر اللہ کی لعنت اور جھوٹ بولے والوں پر اللہ کی لعنت ہو آپ ایک بزرگ علم دین ہے میں امید کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ اپنی اس غلط بات سے رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس رجوع کی توفیق عطا فرمائے آخری بات جو مقتصام نے یہ کہی کہ یہ جو تین فرقے تھے یعنی بریلوی فرقہ اہل حدیث فرقہ اور قادیانی فرقہ ان کی وجہ سے دلی کا تخت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور آج بھی پاکستان میں مفتی صاحب اپنے ملکہ ذکر کرتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں ان تینوں کو لگام لگائے بغیر پاکستان میں ہم اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکتے ان سے کوئی سمجھوتا کرنا فرقے ہیں یہ تین فرقے ہیں جنہوں نے آئینی اسلامی کو روکا ہے آج بھی پاکستان کے اندر جب تک ان کو لگام نہیں دیا گیا قطعی طور پر اسلام نافذ نہیں ہو سکتا ہے اچھی طرح یاد رکھیں بلکل یہ تین رکاوٹ چوتھی کوئی رکاوٹ یہ تین رکاوٹ ہے آپ کے سامنے آئے آپ ہزار بار ان سے مل بیٹے ان سے کام لے جب وقت آئے گا تو جیسے بچو آپ کو ڈست آئے اسی طرح ڈسے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر فرقہ پرستی اور تاثب کی بات شاید ہی کوئی کر آج کے اس دور میں کوئی اقل مند آدمی کرے گا قادیانیوں کا مسئلہ علاقہ وہ تو ہمارے پڑوسے ملک میں پاکستان میں ان کو تو ویسے بھی مسلمانوں سے خارج مانا گیا ہے اور غیر مسلم اقلیت میں ان کو مانا گیا ہے لیکن آپ نے بریلوی مکتب فکر اور علیہ حدیث مکتب فکر بارے بھی اتنی سخت بات کہی کہ ان سے سمجھوتا کرنا اور ان سے بات کرنا فضول ہے اور ان کو لغام لگائے بغیر اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکتا مفتی صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں نظام آ گیا تو آپ نعوذ باللہ اسلام نہیں نافذ کریں گے بلکہ نعوذ باللہ آپ اپنا مسلک نافذ کریں گے آپ کہیں گے ہنفی مسلک نافذ ہو آپ اسلام کی بات نہیں آپ اپنے مسلک اور موقف کی بات کریں گے اللہ تعالی آپ کو اس تعصب سے محفوظ رکھے آپ کو صحیح دین جو اسلام جو قرآن سنت کا نام ہے اس کو پھیلانے کی لوگوں کو توفیق دے اور جو غلط باتیں آپ نے اپنے اس ویڈیو کے ذریعے عوام کے ذہن و دماغ تک پہنچائی ہے رب العالمین اس سے رجوع کی آپ کو توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ